اور آئیں تھیں تو انہوں نے خاص طور پہ مجھے میری والدہ کے ساتھ بھیجا تھا مسجنہ سے ملنے کے لیے اور مسجنہ کے لیے تھوڑا سا میں نے کام بھی کیا تھا مولانا نے جو فاطمہ جنہ کی کمپین میں جو بات کہی میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی استدلال ان کا اب بھی ریلیونٹ ہے انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایوب خان میں مرد ہونے کے علاوہ کوئی خوبی نہیں ہے اور فاطمہ جنہ میں عورت ہونے کے علاوہ کوئی خامی نہیں ہے دو جنوری 1965 کو صدارتی انتخابات ہوئے وقت کے آمیروں نے شمع جمہوریت کی کرنے روشن نہ ہونے دیں ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوتی ہے مولانا مودودی اور حضب اختلاف کے دیگر رہنما حکومت کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں دیکھئے صورت حال یہ ہے کہ ہم ایک بڑے نازد موقع پر ہیں اور اس موقع کے اوپر یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ قوم اور حکومت کے درمیان کسی اختصی کے اختلاف رائے کا یا اختلاف نقطہ نظر کا مظاہرہ کیا جائے حاکمان وقت نے گزشتہ سترہ برس سے مولانا مودودی پر ریڈیو پاکستان کے بند دروازے مجبوراں کھول دیئے آپ نے ریڈیو پاکستان لاہور میں پانچ تقاریر ریکارڈ کرائیں اور عوام کو جہاد کی اہمیت اور ان کے فرائض سے آگاہ کیا خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی زندگی کے آخری دور کی ایک بہت اہم کتاب ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سید عالی بودودی جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں نہ کوئی سیاست تھی نہ کوئی اس طرح کے جبات اسلامی کے مستقبل کے بارے میں اندیشے تھے کہ میں اگر سچ بات کروں گا تو مسلمانوں کا کونسا گروہ ناراض ہوگا اور کونسا گروہ قریب آئے گا یہ تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس تاریخ اسلام کا انتہائی دردمندی کے ساتھ جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے خلافہ راشدین کے بعد خلافت مکمل طور پر ملوکیت میں بدل گئی انیس سو سٹھ میں مولانا مودودی نے خرابی صحت کی بنا پر جماعت اسلامی کی امارت سے ایک سال کے لیے رخصت لی اور تیئیس اگست کو لندن رمانہ ہوئے شدید علالت کے بعد کمزوری کے باوجود مولانا مودودی اپنی علمی اور دعوتی مصروفیات جاری رکھتے ہیں اور اس زمن میں دیگر تقریبوں کے ساتھ ساتھ لندن میں ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہیں جس میں مسلم اور غیر مسلم دانشوروں نے شرکت کی اور مغربی اقوام اور دین اسلام کے موضوع پر آپ کی بصیرہ تفروز تقریر سے بھرپور استفادہ کیا اسی طرح میں آپ کو اس بات کی طرف خاص طور پر سوجہ بڑھا کہ جن ملکوں میں رہنا آپ کے لیے اس طرح سے ایک ایک اپرسیونٹی ہے ایک موقع اسلام کو غالب کرنے کا اسی طرح سے یہاں رہنا ایک موقع پیدا کرتا ہے آپ سے مغلوب ہو جانے کے اگر آپ نہ مغلوب ہوں تو آپ کی آئندہ نسلوں سے مغلوب ہوئے ہیں اگر آپ نے یہاں اپنی تعلیم کا انقضام نہ کیا اپنے بستوں کی تعلیم کا تو میرا خواہ یہ ہے کہ دوسری نسل سے تھی اقلام وقت ہونا شروع ہوگا اور کسی نسل تک مہنے پہنچے ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم مغمانوں کے لیے ہم کبھی مغمان تھے 29 دسمبر کو آپ وطن واپس پہنچتے ہیں اس دوران ملک میں آمریت کے خلاف فیصلہ پن جد و جہد شروع ہو چکی تھی پورے ملک میں جلسے جلوس اور ہرتالیں روز مرہ کا معمول تھی دس مارچ انیس سو انتر کو راول پنڈی میں صدر ایوب خان اور حضب اختلاف کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں ان میں مولانا مدودی بھی شامل ہیں پچیس مارچ انیس سو انتر کو ایوب خان بلاخر صدارت سے مستعفی ہو جاتی ہیں ستمبر انیس سو انتر میں آپ مراکش کے دارڑ حکومت ربات میں منعقضہ اوائی سی کے تاسیسی اجلاس میں بطور مبسر شرکت کرتی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا آخری عمر آدھا کیا ادھر ملک اپنی تاریخ کے سب سے بڑے انتشار سے گزر رہا تھا بیرونی طاقتیں ملک کے مشرقی حصے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھیں مولانا مدودی اسلامی قوتوں کو مجتمع کرنے کیلئے اکتیس مائی انیس سو ستر کو پورے ملک میں یوم شوکت اسلام منانے کا اعلان کرتے ہیں ملک کی طول و عرض میں جاتا ہے سات دسمبر انیس سو ستر کو ملک کی تاریخ میں پہلے عام انتخابات ہوئے مولانا نے چار دسمبر کو لاہور کے جلسے عام میں پیش گوئی کر دی تھی اگر ان انتخابات کے نتیجے میں ایسے لوگ کامیاب ہو گئے جن کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنے اقتدار کی ہوگی تو اس ملک کو ایک صحیح آئین ملنا مشکل ہو جائے گا اور اگر اسے صحیح آئین نہ مل سکا تو ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی پھر اس طرح بکھرنے کے بعد کوئی ٹکڑا بھی اپنی آزادی محفوظ نہیں رکھ سکے گا یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو سقوط دھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تفہیم القرآن کو مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے یہ سات جن انیس سو بہتر کو مکمل ہوئی اس کی تکمیل میں تقریباً تیس سال چار ماہ سرف ہوئے قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور تفہیم القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے یہ تفہیم القرآن یوں سمجھئے کہ جو مولانا کا نقطہ نظر تھا اور جس پر انہوں نے تحریک چلائی اسی کو تفہیم القرآن کے ذریعے سے بھی انہوں نے گویا کہ محکم بنایا اور بدلل بنایا اور آج کے جنید تعلیم یافتہ نوجوان کے لیے وہی واحد ذریعہ بن سکتی تھی کہ قرآن مجید کے فہم کو حاصل کر سکے تفہیم القرآن یقیناً ایک ایسی کتاب ہے جس نے اردو جیسی زبان میں جو اس زبانے میں جب یہ لکھی گئی اور بھی کم آیا تھی بہت سری جدید ہمارے یہاں نہیں آئی تھی مگر اس کے باوجود اس کتاب نے اسلام کو جتنا آسان اور جتنا واضح اور جتنا کلوسر ٹو لائف پریکٹیکل مذہب بنا کر دکھانے کی کوشش کی ہے غالباً میری نظر سے کوئی اور تفہیم ایسی نہیں گزری قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ماحول مولانا نے مقدمے میں پیش کیا ہے کہ کس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ مقدمہ ہی تا عظیم ان کا کارنامہ اتنی عظیم تحریر ہے کہ وہ زندہ رہے گی اور یہ کسی سردی میں بلکہ اس کے مفاہین اس کے مطالب اس کے معنی اور زیادہ نکھر تکلے جائے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے بہت آسان اور سہل زبان میں جو اصل دعوت ہے اس قرآن و سنت کی وہ عوام و ناس کے ذہن نشین کر دیا اور اس کو خاص طور سے جدید تعلیمی افتر لوگوں کو اس کی لئے کام کرنے پر آمادہ کیا مولانا کی تفہیم کو ایک یہ بڑی بنیادی جو ہے فوقیت حاصل ہے دوسری تفاثیر پر کہ مولانا نے ہر جلد کا ایک انڈیکس اور ایک اشاریہ موضوعات کے اعتبار سے انہوں نے تیار کیا اور کوئی بھی کسی موضوع پر لکھنے والا ہو قرآن حکیم کی متعلق آیا جہاں جہاں ہیں اسے سہولت ہو جاتی ہے میں نے تفہیم القرآن اس اعتبار سے بڑی منفرد تفسیر ہے کہ دور جدید کے ان مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے جیسا کہ مولانا نے خود لکھا ہے کہ ان کے مخاطبین علماء کرام یا قرآن مجید کے متخصصین نہیں ہیں بلکہ وہ مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے پیغام کو عام طور پر سمجھنا چاہتے ہیں اور تفسیر کے فنی اور دقیق مباحث سے دلچسپی نہیں رکھتے ان حضرات کے لئے مولانا کی تفسیر اردو زبان کی اس وقت تک بہترین تفسیر ہے ہمارے پاس اس وقت تفہیم القرآن کے علاوہ کوئی ایسی تفسیر موجود نہیں ہے جو جدید مائن سیٹ کو دین سے ذہنی سطح پر معنوس رکھ سکے مولانا مودودی اپنی اس عظیم کاوش کے بارے میں نہایت انکسار سے ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں بندہ اپنے رب کے حضور آجزی کے ساتھ چند دورا کے لئے کھڑا ہے اور ایک زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ محنت دین حق کے لئے تھی یہ تفسیر تفہیم حق کے لئے ہے اور یہ زندگی شہادت حق کے سوا کسی کام کے لئے وقف نہیں رہی اور یہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے جس طرح کہ اس نے اپنے اس بندے کو توفیق دی ہے مولانا مودودی خرابی صحت کی بنا پر 31 اکتوبر 1972 کو جماعت اسلامی کی امارت سے الہیدہ ہو گئے انہوں نے اس سے فارغ ہونے کا خودی فیصلہ کیا اور خودی تمام ارکان جماعت کو ایک خط بھیجا کہ آئندہ کے لئے مجھے منتخب نہ کیا جائے تو اس طرح سے یہ تبدیلی آپ 31 برس سے زیادہ عرصے اس منصب پر فائض رہے جنوری 1974 میں سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں آپ کو امام المسلمین کے خطاب سے نواز جاتا ہے 26 جون 1975 کو آپ لاہور میں جماعت اسلامی کے نئے مرکز منصورہ کا افتتا کرتے ہیں 67 میں یہ ہدایت کے مطابق خریدی گئی اور پھر انہوں نے اس کے لئے اپیل کی کہ لوگ جو دے سکتے ہیں دیں جماعت کا ایک مرکز تعمیر ہو رہا ہے جو صرف جماعت اسلامی کا مرکز نہیں ہوگا بلکہ عالمی اسلامی تاریخوں کا مرکز بھی ہوگا اور اپیل کے نتیجے میں اتنا آپ نے جام پنجاب طلبہ یونین کے زیر احتمام ایک عظیم الشان جلسے میں سیرت کا پیغام کے موضوع پر خطاب کیا ہم بیت وقت ایک ایسے انسان کو دیکھ رہے ہیں جو ہماری زندگی کے ہر شعبے کے مطالق رہنگ ہے یہ وجہ ہے جس کی دنیا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سوا دنیا کوئی اور ہسی نہیں ہے جس کی طرف ہم ہدایت کیلئے رجوع کریں جس کا پیغام ہم تلاش کریں کیونکہ صرف وہ ایک ہسی ہے جس پیش کردہ ہدایت بالکل صحیح اور معتبر ذریعے تے قابل اعتماد قرآن جو آپ نے پیش فرمایا چودہ سو برس پہلے جو زبان تھی آج بھی عربی زبان اسی مقام پر ایک قرآن اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے نہ اس کی گرامر بدلی نہ اس کی دشنری بدلی نہ اس کی تلفظ بدلہ اس پہلے اس کے محاورے بدلے ایک ایک چیز عربی زبان اسی طرح استعمال یہ بھی ایک عجیب بات ہے دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ تودہ سو برس تک تھی زبان میں کوئی تغییر واقع نہ ہو 1978 میں آپ کو عالم اسلام کے مشہور پہلے شاہ فیصل آوارڈ سے نواز گیا مولانا مودودی تفہم القرآن کی طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جام کتاب تحریر کرنے کے خواہش مند تھے لیکن خرابی صحت کے سبب یہ کام ان کی خواہش کے مطابق پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا تاہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے حوالے سے آپ کی تحریر کردہ مضامین دو جلدوں میں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے شائع ہوئے آپ پچیس مئی انیس سو ناسی کو علاج کی غرص سے امریکہ گئے آپ نے بائیس ستمبر کو وفات پائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون مولانا کہ حق پر دعا کرنے والے شمار نہیں ہو سکتے کتنی پل کو پہ روشن تیری یادوں کے دیئے کتنی پل کو پہ روشن تیری یادوں کے دیئے دیکھ تو مُڑ کے ذرا روٹ کے جانے والے آب رودین محمد کی بڑھانے والے پچھے ستمبر انیس سوناسی کو آپ کی چھترمی سالگیرہ کے دن آپ کے جسد خاکی کو وطن لائے جاتا ہے اگلے روز آپ کو اچھرا لاہور میں واقعے گھر کے لون میں این اسی جگہ سپرد خاک کیا جاتا ہے جہاں آپ کی وہ شہرہ آفاق اصری مجالس مناقید ہوتی تھی جس میں بلا روک ٹوک ہر خاص و عام شریک ہو کر ہر قسم کے سوالات کا تسلیب اخت جواب پاتا تھا مولانا مودودی ایک عظیم ریفارمر تھے انہوں نے دل ہی نہیں ذہن بدل دیے مولانا مودودی نے سہرہ میں ازان دی اس ازان کی باز گشت آج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے آبرودین محمد کی بڑھانے والے آبرودین محمد کی بڑھانے والے شم تفہیم خدا سب کو دکھانے والے آبرودین